اللہ حرومان ورحیم میرے پیارے بہنے و بھائیوں میں کہتے ہیں میں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ویڈیوز کا ملتا رہے اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وصیفہ بتاؤں گی ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو ملانے کے لیے مخبت کا یہ وظیفہ جو آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا ضرور ایک تفاہ سنیے گا ہو سکتا ہے آپ کے یہ کافی مدد کر سکے حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جن لوگوں نے اپنی بری زبان کو استعمال کیا ان کی جو فاہش زبان ہی سب سے بڑا گناہ ہے دعا کرو کہ سب اس چیز سے محفوظ رہیں اچھے الفاظ دلوں کو زندہ کرتے ہیں بری الفاظ ہمیشہ دلوں کو پھاڑ کے رہ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی آپ کو کٹ لگتا ہے وہ بھی اللہ پاک بھر دیتے ہیں لیکن زبان کے لگے ہوئے جو تقریف ہوتی ہے یا زخم ہوتے ہیں یا پھٹ ہوتے ہیں یا کوئی کٹ ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی جو ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں اچھی زبان جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے ہماری ویڈیو کو آگے ضرور پھنچائے کریں تاکہ وہ رکا بھی بھلا ہو سکے آج جو وظیفہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں بہت بیارہ بہت لا جواب ہے جیسے میں نے آپ کو بہت سے ایسی وظیفہ بتائے جو آپ کے لئے بہت بہتر ہیں آپ سے کون پیار کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا واضح کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور سنیں اس کے بعد آپ کو وظیفہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں کبھی اس سے ٹپ بارے میں علیہ دہ ہو کے کسی اور سے پوچھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے نمبر ایک اپنے دوست کی پہچان اگر دوست غریب ہونا تو وہ دل کا بہت امیر ہوتا ہے جو امیر ہونا وہ دل کا بہت چھوٹا اور غریب ہوتا ہے یہ دوستوں میں محبتوں میں اپنے پیاروں میں پہچان ہوتی ہے مشکل کے وقت کام آنے والا وہ ہی آپ کا پیارہ سب سے آپ کے نزدیک ہوتا ہے ایک جو آپ کی چگلی پرائی بخیلی اور اس طرح کا کبھی آپ نے اس کے موہ سے سنا نہ ہو کبھی آپ نے اس کے موہ سے یا کسی اور کے موہ سے آپ کے بارے میں اس نے کچھ غلط کا ہو تو آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے لئے اچھا ہے یا برا ہے اچھے دوست کو پہچاننے کے لئے اچھے بہن بھائی کو پہچاننے کے لئے ایک لمحہ کافی ہے نا پہچان کے لئے پوری زندگی بھی گزر جائے تو کبھی پہچان نہیں ہوتی اچھا دوست ہمیشہ آپ کو مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے برا دوست ہمیشہ جو ہے آپ کی مشکل میں مزاق کرتا ہے یا آپ کو غلط مشرہ دیتا ہے یا پھر آپ کو اس چیز سے ہٹا دیتا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے آپ جس سے بھی پیار محبت رکھتے ہیں اگر اس کی تڑپ آپ کو محسوس نہیں ہوتی یا سامنے والا اس کی تڑپ کو محسوس نہیں کر سکتا تو پھر اس پیار کا کیا فائدہ ہے اس محبت اس چاہت کا کیا فائدہ بڑوں کی بات بہت نایاب ہے کہ کسی نے کہا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو کسی نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو آیا تمہارے دل میں میری کیا عزت ہے کیا مقام ہے تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہو سامنے والی نے کہا کہ اپنی دل سے پوچھ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو مجھ سے پیار کرتے ہو اتنی ہی میں تم سے کرتا ہوں تو اگر کسی کی پہچان کرنی ہوں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہو آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں کہ آپ کتنی کرتے ہیں وہ ہاتھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ آپ سے کتنی کرتے ہیں عدل independent اللہ باپا آپ نہیں فرمایا ہے نا ٹھیک ہے تو آپ خود کو پتا لگ جائے گا کہ کوئی کے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آج کا بہت پیارہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی اور عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ جمعے رات والے دن پیر والے دن جمعے والے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں قرآن پاک میں سورہ یاسین یاسین کے آخر سے لے کے جو ہے شروع سے لے کے آخر تک کئی دفعہ مبین آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں تین مبینیں آپ نے استعمال کرنی ہے سورہ یاسین میں جب پہلی مبین آتی ہے اس کے بعد آپ نے پھر سورہ یاسین شروع کر دینی ہے پھر دوسری مبین آنی ہے پھر آپ نے سورہ یاسین شروع کر دینی ہے تیسری مبین جب آئے گی پوری یاسین سورہ نہیں پڑھنی تیسری مبین پر بھی شروع سے سورہ یاسین پڑھیں مبین تک آگے پوری سورہ مبارک پڑھ لیں تو بارہ انتفہ سننے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں یاسین کے بعد جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں فس مبین پہلی مبین پہ آپ رک جائیں پھر اوپر سے شروع کر دیں دوسری بھی ایسے کریں دوسری مبین جب آپ اوپر سے شروع کریں گے تو پہلی مبین بھی نکل جائے گی پھر دوسری مبین آ جائے گی پھر دوسری مبین پہ رک جائیں پھر یاسم صورت شروع کرتی پھر تیسری مبین پہ یاسم صورت پوری پڑھ لیں یہ طریقہ ہے آخر میں جو لفظ آئے گا پوری جب یاسم صورت پڑھے ہوں گے لاسٹ میں ایک لفظ آتا ہے کن فایا کن تصور میں رکھ کے نیت آپ کی پہلے سے وہ کیا آپ کس مقصد کیلئے کر رہے ہو تصور میں رکھ کے آپ نے کن دعا مانگنی ہے جو بھی دل میں دعا یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اپنے پیارے ان سے ناراض ہیں کوئی شوہر اور ہزبن وائف کا مسئلہ میں ابیوے کا مسئلہ ہے وہ کر سکتے ہیں بے شک وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہیں اپنی محبت میں باغل دیوانہ کسے اپنے پیارے کو کرنے کا یہ وظیفہ ہے چاہے ساس و سر کے لیے سسرال کے لیے کریں رشتے داروں کے لیے کریں رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ دعا کریں مبین پڑھ کے تو انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ ہفتہ بھی نہیں گزرے گا تو رشتہ آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ تو کل کامل کر کے پڑھیں اور پڑھنے کا جو وقت ہے مغرب ایک دن کا وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اتنی محبت پیار آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی کوئی شادی کا مسئلہ ہے کوئی آپ سے جو ہے آپ نے کسی طرح پیغام بھی جو ہے وہ مطلب کہ نہیں مان رہا اس کے لئے ہی وظیفہ کریں آپ کی دعا فوراں قبول ہوگی ایک دفعہ دل سے وظیفہ کریں تو اکل کامل کر کے انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بڑا مسئلہ ہے پریشانی ہے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کے آپ کو ضرورت ہے تو ضرور آپ سے کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاکل اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرشتی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت ستا آپ کی پرجادوں کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہے بہت سی اصیرماعی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرے